اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ نے جانری دینک свид kill رہے ہوجود ہے دا دینی格 کسیل ہے اس跑 سے ل 2014 قام کروی ہے وہ repente قاعدہ ہے اللہ vem یہ دیکھوں يونکہ یہ پہنچی ہے دیمائیہ کسی الان اللہ بیٹک مگم آ brightness اس لئے میں لventionٹ کام کرو کرا آپ کو معلوم ہے کہ کام کر لو یا ولوگنگ کر لو یا اسٹیچنگ کر لو یہ سب چیزیں ایک ساتھ میں لے کے چل رہی ہیں تو یہ ہے کہ ڈسٹیچنگ ہو جاتی ہیں تو یہ کہ ایک دن چھوڑنے کے بعد ایک دن ولوگ ضرور آیا کرے گا کوشش ضرور کروں گی کہ ڈیلی دالوں بٹ لائٹوں نے ڈسٹیچنگ بہت کر دیا پھر لائٹ آتی ہے پھر جل جلی کھانا پھر کام پھر اسٹیچنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے میں اتنی ڈسٹیچنگ ہو جاتی ہیں جس کی کوئی حاد نہیں ہوتی اور پھر یہاں پہ میری کمر کے مہوریں بہت ڈسٹراب ہو گئے تھے تو میں نے کہا میں کیا کروں کچھ بھی نہیں کر سکتی باقی یہ ولوگ دیکھیں آپ جائے کے اور پھر مجھے بتائیے گا صبح صبح ہو چکی ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم اپنے بیڈ روم کی طرف اور ترم ترم کر کے جل جلی بس ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے صفائیہ شفائیہ کر دینا ہے اور بس اسی نے نا میں نے زیادہ کمروں کی یہ مطلب زیادہ ڈسٹنگ وغیرہ کی کپڑے وغیرہ دھوئے میری کمر کے مہوریں ہیل گئے تھے اور پھر سارا ٹائم پہ مجھے سٹیچنگ بھی کرنی تھی اپنی لازمی باتیں آپ کو معلوم ہے میری جوپ ہی میری سٹیچنگ ہے اس میں میرے کمر کے مہوروں میں اتنی کوئی شدد تکلیف ہوئی شدید تکلیف جائے کیونکہ میں نے ایک دن لگا کر کیا کیا ٹارزن بن کے میں نے کپڑے بھی دھو ڈالے اور میں نے خوب گھر کی سفائیاں بھی کیں اور سیکنڈ میں نے مشین پہ بھی بیٹھی تو مہوروں نے بولا ہم بتاتے ہیں بندی تم زیادہ ہی ٹارزن بن رہی ہو تو پھر اس کے بعد کام کری ہو میں نے اپنی ازل کو بولا میری لیکن چائے بنا دو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات تو کیسے آپ سب آئی خوب آپ سب ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں سو مم اپنا ورک کر رہی ہے یہاں پہ ہم لائٹس آف کرتے ہیں اور کچھن کی طرف چل رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے چائے عبال رہی ہیں ابھی ہم پکائیں گے اس کو اچھے سے کر کے یہ دیکھیں چلے ہم اس کو چولو آف اور سلو کر دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ مم اپنا جانے کو دوں گی چائے سو مم اپنا جانے کے پاس چائے لے کے چلتے ہیں ہم چائے چائے گرم چائے یہ لے مم اپنا جانے دیکھیں میرا پیٹر میری پیاری پیٹی دیکھیں دیکھیں اور پادر آف دا میڈیسن کھا جاتے ہیں اب جو ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں جن کی بدولت ہی ہم نے جو بکس میں لکھا ہوا تھا یہ آج بڑے بڑے سائنٹس کو ریسرچ کر رہے ہیں ہمارے تک پہنچا رہے ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں ان تک ہی دوائیں پہنچ رہی ہیں ہمیں جو چیز ہم دوائیں کھاتے ہیں اور ہمیں جو چیز ہمیں اس لئے ان کو دف آدر آف دا میڈیسن کھا جاتے ہیں اور فیزان اور مجھے سب سے اچھی بات لگی آپ کو بھوکتا ہے انہوں نے دس سار کی عمر میں نے قرآن حرص کریا مجھے تینی خوشی ہے اس سے بھی کم عمر میں بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں جیسے میرا بیٹا بنے گا انشاءاللہ بس ابھی بن جائے گا فیزان میرا بیٹا کیا کر رہے ہیں میرا بیٹا کیا کر رہے ہیں میرا فیزان اردو کا کام کر رہے ہیں اردو کا کام کر رہے ہیں دکھاؤ مجھے واہ واہ میرا بیٹا تو اردو کا کام کر رہے ہیں خود لائنڈ رو کرتا ہے میرا بیٹا کھڑے کھڑے تھک نہیں جاؤ گے دونوں بس بیڈ جوب دونوں سر اور سر بن گئے ہیں بچہ تو کوئی بھی نہیں ہیں یہاں پر ساری کلاس کھا لی ہے ہے نا واہو میرے بیٹے نے بنایا یہ جی ارے واہ اور دکھا کیا بنایا ہے زبردست اور واہو فیزان ہے کتنا بیار ہے میرا بیٹے نے کام کیا ہے زبردست بھئی زبردست زبردست تھینک یو میرا بیٹا اتنا پڑتا ہے ممہ کے لئے پڑتے ہو نا تھینک یو میرا بیٹا اور یہاں پر لائٹ گئی بھی ہے بچے کیا کر رہے ہیں یہاں پر بچے دونوں کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پڑت ہے یہاں پڑت ہے یہاں پڑت ہے بیٹے ہیں پڑت ہے پڑت ہے پڑت ہے ایک دو تین یہ ہوئی بولنگ ایک دو تین اللہ میرے بیٹا چکنا اللہ رحم کرنا زمین ہی ہیل گئی پوری آپ تو کودی تے ایزل بیک کس چیز کا بنایا ہے آپ نے اوہ اور چلتی ہوں بس میں ایزل آپ کر لوگے نا صحیح ہے اب بھر پہ ہو اوکے ٹھیک ہے تالا اٹھاتے ہیں برس اٹھاتے ہیں اوہ اور جلدی جلدی سے جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ایزل نے یہاں پر پھر سے اپنا کام میں لکھا ہے ایزل کی حرکتیں دیکھیں کہاں پر پڑتی ہے اور یہاں پر میں آ چکی ہوں یہ میں نے کچھ لیسز لینا ہی تھی اور جو مجھے کام کرنا تھا یہاں پر پائپنگ کے کپڑے لینے تھے یہ دکان بہت اچھی ہے میری ہر چیز مجھے مل جاتی ہے پائپنگ دیکھیں کتنے شیڈ رکھیں میں الحمدلہ یہاں سے ساری پائپنگ وغیرہ خریدی میں نے کپڑے لیے اور پھر مجھے جانا تھا آگے مزید کیونکہ مجھے پیکنگ کرنے کے لیے یہ شاپرز بھی چاہیے تھے تو میں نے یہ بھی یہاں سے لیے پرچیس کیے اور پھر میں گئی آگے مزید تو مجھے کپڑا لینا تھا شلوار کا تو یہاں سے وہ بھی میں نے پرچیس کیا یہ ڈوپٹہ بہت پیارے لگا تھا یہ ڈوپٹہ تھا ہاؤزن روپیز میں دے رہے تھے اور یہ والا جو ڈوپٹہ ڈمی پہ یہ پانسو روپے میں کہہ رہے تھے ہم دے دیں گی چھوٹا تھا اور پھر ہم بھاگے بھاگے سے آگئے ہم اپنے بزار میں کیونکہ دیکھیں گھر کی گروسلی بھی مجھے ہی لانی ہوتی تو سب سماغ ختم تھا ہر چیز ہی ختم تھی مرچی ٹراماتر تو بس ہی یہاں پہ ایک دم سے مجھے نظر آیا پرانا وقت یاد آجاتا ہے یا بچپن یاد آجاتا ہے اپنے مٹی کے برطن گلک دیکھ کے لکڑی دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ دیکھیں کتنے فریش فریش ٹراماتر اور ساری سبزیاں تھی سب کچھ لیا میں نے اور یہاں پہ بھائیتنے کوئی مزے سواز لگا رہے تھے ایک کڑا گیرہ کیا تھا آپ نے کتنے دوچو دی بھر 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 کڑا 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 لالے کڑا 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 لالے فریش coolest بھر 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 یہاں پہ میرے نماز پڑھ لی儿 اور پڑھنے کے بعد máی کو جینل آف کرتی ہوں آف کرنے کے بعد منہ کیا کرنا ہے میں نے اپنے کاانٹر پہ آ جانا ہی کاؤنٹر پہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو یادیا آپ کری کا بیان ہے جو لگانا ہے اب کری Shepherd اور میں اپیر کو پھولو کرتی ہوں اب کری ressarygen 총 nichts یہاں پہ میں لیسز رہ کر آکتی ہوں ابھی آپ سے میں آم دکھتی رہے Sis کسی لیسی لے رہی ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کتنی زبردستی لیسی ہیں یہ اور میرے خرپیاش پتہ ہے کون آیا پہلے میں اب کری کو لگا لوں اب کری لائیو ہماری گھر میں کون آیا کھیلنے کے لیے ہے نواب کون آیا نواب آیا کھیلنے کے لیے مزا آیا ہے اچھا لگا کھیل کے اور فیزان آپ کو اچھا بہت اچھا موسیقی 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 پھر میں کام کرتی رہتی ہوں لائٹوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ کوشش کروں گے ایک دن چھوڑ کریں ایک دن ولوگ بناو لائٹوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کام روک جاتا ہے میرا پھر میں بولتا ہوں کیا میں ایڈ کروں پھر وہی سیم سیم چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کرنے کا سوچ رہی ہوں کچھ نہ کچھ جو بھی آپ سے ہوگا باتیں چل رہی ہیں جو چیزوں ہوں گی وہ آپ سے ڈسکس کروں گی الحمدلہ آج کا ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کیا انشاءاللہ کل کا ولوگ دیکھیں کل تو نہیں آئے گا کل سنڈے ہے انشاءاللہ منڈے کو میں لازمی لازمی اپلوڈ کروں گی اور کچھ نیو ڈیزائن ہوں گے وہ آپ سے شیئر کروں گی ولوگنگ ہوگی مزید گھر کی جو بھی وہ آپ کو کچھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ میں کہنا غلط نہیں سمجھوں گی کہ میں واقعی بہت تھک جاتی ہوں گروسلی بھی لانی ہے تو میں نے لانی ہے اور بچوں کو پکین ڈروپ کھوکیں گے کام ہے کام کا بھار کا سارا چیزیں ہیں یہ سب میں نے لے کر آنی ہے پکین مانے میں اتنا کوئی تھک جاتی ہوں پھر میں بولتی ہوں بس آنکھیں رات کو پھتروں کی طرح ہو جاتی ہیں میری آنکھیں بولتی ہوں نئے اب میں موبائل نہیں اٹھا سکتی مطلب میں نے ایک ٹیمپ پہ سوچا بھی تھا میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکلز کیا تھا مجھے اتنی ماشاءاللہ سکسیس ملی پر مجھے امید نہیں تھی جتنی میرے رب نے مجھے دی ہے لیکن سب نے مجھے کہا کہ بلوگنگ مت چھوڑنا بلکل نہیں چھوڑنا اور واقعی مجھے اتنا اچھا خود سے پرسنلی اتنا اچھا لگتا ہے آپ کو اس طرح سے بات کرنا تو میں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے جو مجھے اٹیس ہیں لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنی ہارٹ ورکنگ موہومن ہوں اور میں کام کرتی رہتی ہوں اور جن کے کمر کے مہرے ہیلے میں ہونا جس کے کمر کے مہرے ہیلے میں ایک نہیں دو دو ہیلے میں میرے کمر کے مہرے ہیلے میں جس کے میری ہلیمیں اور میں پھر بھی اللہ کا نام لے کے کام کر رہی ہوں آپ کی محبت ہے اور مجھے آپ اپریشیئیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ویلوگگنگ پہ کرتی ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو مانڈے کو اپلوڈ ضرور کروں گی اور کوشش کروں گی آنے والے وقتوں میں کہ میں اپنی دیلی ریوٹین دیلی ویلوگنگ کروں کیونکہ مجھے خود سے بہت پرسنلی پسند ہے ویلوگنگ کرنا سننا دیکھنا یہاں پہ میں کرتی ہوں اللہ حافظ